جاپانیوں کو ترقی یافتہ بنانے والے دس حقائق جنہیں جان کر آپ اش اش کر اٹھیں گے جاپان دنیا کی عالمی طاقتوں میں سے ایک ملک ہے ایک زمانے میں جاپانی دنیا بھر کی تجارت پر اس طرح چھا گئے تھے کہا جاتا تھا کہ امریکی صدر کے الارم کولاک کے نیچے بھی میڈن جاپان کی مہر لگی تھی جاپان میں پہلی جماعت سے چھٹی جماعت تک بچوں کو اخلاقیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے جس میں انہیں روز مرہ کے معاملات لوگوں کے ساتھ برطاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے وہاں پہلی سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور تک نہیں پایا جاتا جاپان میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے چھوٹوے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت ان کی شخصیت کی تعمیر ہے ان کو تلقین کرنا روایتی تعلیم دینا نہیں جاپانی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں مگر ان کے گھر میں کام کاز کے لیے نوکروں کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا گھر میں رہنے والے تمام افراد گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں جاپانی بچے روزان اپنے ساتھزہ کے ساتھ مل کر اپنے سکول کی جھاڑ پونچ اور صفائی سترائی کرتے ہیں اس مشک کا مقصد انہیں اخلاقی عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے جاپان میں ہر بچہ اپنا دان صاف کرنے والا برس بھی سکول لے کر جاتا ہے سکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دان صاف کروائی جاتے ہیں تاکہ وہ بچپن ہی سے اپنی صحت کا خاص کیال رکھیں یہی نہیں دیگر ممالک میں صرف پاتھ رومز میں ہاتھ دھونے کے بیسن کے برہ جاپان کے سکولوں میں جگہ جگہ واش بیسن لگے ہوتے ہیں تاکہ بچے کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو فوراں صاف کر سکیں سکولوں میں ساتیزہ منتظمین کھانے کا مایار جانچنے اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تلبا سے آدھ گھنٹا پہلے کھانا کھاتے ہیں جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے اس کو تنخواہ امریکی ڈالر میں پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان ہوتی ہے اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں جاپان میں گاڑیوں ریسٹورنٹ بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب تمیز پر لگا ہونا مینر موڈ ہے اگر ٹرین میں سفر کے دوران آپ کا موبائل فون بج اٹھا تو این ممکن ہے کہ آپ کو اپنا فون مینر موڈ پر رکھنے کا مشورہ دیا جائے